اسلام علیکم دوستو ہم تم ٹی وی فاریو پر آپ کو خوش آمدید آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے زو نگارہ یعنی نیشنل چڑیہ گھر کولا لنپور ملیشیا کی میک کی مدد سے راستے کی تائین کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ چڑیہ گھر کولا لنپور سے اٹھارہ کلومیٹر دور جبکہ بادو کیوز سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور امپنگ جایا میں واقع ہے اور کولا لنپور سے ٹیکسی پر تقریباً پچیس رنگٹ کے قریب خرچ آتا ہے جبکہ یہ کولا لنپور سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے یہ اس کی مین اینٹریس اور ٹیکٹ گھر ہے ٹیکٹ کی تمام تفاصیل آپ کو پہلی ویڈیو میں دی گئی ہیں ٹیکٹ کے بعد کلائی پر ایک ریبن بھی لگا دیا جاتا ہے یہ زو کا نقشہ ہے اس وقت ہم بچوں کے ریا میں ہیں یہ دیکھیں حاضرین نہایت خوبصورت سفید رنگ کا خرگوش یہ اس وقت آپ کے سامنے عربی گھوڑا ہے یہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے ناظرین یہ دیکھئے چمپینزی یہ دیکھئے چھوٹا ہے یہ بلیک مونکی ہیں یہ دیکھئے ناظرین آفریکن شیر جبکہ یہ ملائین ٹائگر ہے یہ دیکھئے دیکھئے ناظرین اب ہم آگے چلتے ہیں یہ ہاتھی کا علاقہ ہے یہ ہاتھی آپ کے سامنے اب ہم پانڈا کے ایریا میں ہیں یہاں پر کئی پانڈے ہیں یہ دیکھیں جناب حاضرین پانڈا آرام کر رہا ہے اور یہ اپنے بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے لوگوں کے شور کی وجہ سے پانڈا ڈسٹرپ ہو گیا ہے اور دوبارہ سونے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت ہم چمپینزی کے سامنے ہیں ان کو ان کا محول دیا گیا ہے اب ہم کیمل کے ایریا میں ہیں یعنی اونٹ اونٹ کے بارے میں مشہور کہاوت ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی یہ دیکھئے ناظرین وائٹ رینو نہایت تقتور جانور اس وقت آپ زرافہ دیکھ رہے ہیں اپنی خوراک کھانے میں مصروف یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں شتر مرگ ہے اس وقت ہم زیبرا کے سامنے ہیں اب ہم اکواریم جس کا نام توانکو عبد الرحمن ہے اس میں آ چکے ہیں اس میں مختلف آبی جانور اور مچھلیوں کی بہت سی اقسام ہیں نہایت خوبصورت بنائی گیا یہ اکواریم مچھلیوں کی لا تعداد اقسام یہاں پر ہیں اور ان کو علیدہ علیدہ خانوں میں رکھا گیا ہے شوشے کے پیچھے سے آپ سارا نظارہ اچھی طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین مختلف رنگ برنگت ہوتے اپنی کھیل کے کود میں مصروف ہیں یہ دیکھیں ناظرین پینگوین ان کو شاید سردی لگ رہی ہے بہت سے جانور اکٹھے کیے گئے ہیں یہاں پر اور اب آپ کو سامنے یہ ہے ہپو پوٹا ماس یہ آپ مگر مچ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں پانی کے اندر بھی ناظرین یہ ملائن سن بیئر ہے اس کا مو آگے سے تھوڑا سفید ہوتا ہے جبکہ پیچھے سے سارا بلیک ہے یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہرن اب ہم چلتے ہیں تاپر ملائے کی طرف یہ دیکھیں اس کا مو تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور اب آپ کے سامنے کینگرو ہیں کینگرو اسٹریلیا کا قومی جانور ہے اس کے ساتھ ہی دوستو ہم آپ سے اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں دوستو میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولی گا اور گنٹی کے بٹن کو بھی اتباہ دیں خدا حافظ